ایسی شخصیت نے پہنچایا ہے تو آپ کی جو بہن ہیں شریکت الحسین ام المصائب حضرت ثانی زہرہ سیدہ زینب القبرہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہے آج شابان المعظم کی چھے تاریخ ہے اور اس ماہ مقدس کو میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ مقدس کا آغاز آپ کی نواسی جنہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجت القبرہ کی پرچھائی قرار دیا تھا ان کی ولادت سے اس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے جہاں حضرت امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے وہیں پہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے تب جا کے حضرت امام علی مقام کا صحیح اصوہ امت مسلمہ تک پہنچ سکتا ہے میں چند اشار میں آپ کی خدمت میں اپنی حاضی لگوا رہا ہوں اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجہ ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تزعین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گلشنِ اسمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرات تو تیور میں علی ہے زینب آئیے میں امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں چند اشار کا نظرانہ پیش کر کے بڑی محبت کے ساتھ سہفزادہ ڈاکٹر سید حامد فروق بخاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اور اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ تبرک کے لیے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو انسان بھی اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کرے گا جو انسان بھی اس ذکر کو اپنی سماتوں کے ذریعے دل میں اتارے گا میرا رب ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے رب اعلان کر رہا ہے ایک دن جنت اور دوزخ کا اپس میں مقالمہ ہوتا ہے جنت کہتی ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اس نے آگے سے جواب دیا دوزخ نے کہ مجھے بتاؤ تم کیسے بہتر ہو مجھے تو یہ لگتا ہے بل آنا خیر من کے کہ میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں اور میں اس لیے بہتر ہوں کہ لی انا فیعا الجبابرت و نمرود و فیرعون کہ میرے اندر بڑے بڑے ظالم جاپر فیرعون اور نمرود جیسے بادشاہ ہیں اس لیے میں تجھ سے بہتر ہوں اتنا سننے کی دیر تھی جنت خاموش ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العزت جنت کی طرف وحی فرماتا ہے کہ جنت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا وجہ میں اعلان کر رہا ہوں لَعُزَيِّنَنَّ رُقْنَئِكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسن اور حسین کے ساتھ تجھے مزین کروں گا اے جنت جواب دے تو دوزق سے اس لیے بہتر ہے کہ تجھے رب نے حسن اور حسین کے ساتھ مزین کیا اتنا سنت فَمَاسَتْ قَمَا تَمِيسُ الْعَرُوسِ فِي خِدْرِحَا یہ سننے کے بعد اللہ کی بشارت کا اعلان ہونے کے بعد جنت اس طرح خاموش ہو جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے جس طرح پہلی رات کی دلھن شرمایا کرتی ہے آج اس حسی پاک کا ذکر خیر ہے ذکر جمیل ہے حضرت پیر سید نصیر الدنسیر علی رحمہ کے اشار تاریح اہل جبر پہ حیبت حسین کی تاریح اہل جبر پہ حیبت حسین کی اللہ رئی شان جلالت حسین کی کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی نرمی وحی خلوس وحی سادگی وحی ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی معاشر میں اجتماع کا یہ احتمام خاص شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی جو ان پہ مر بٹا وہی ٹھہرے گا سرخرو معاشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی کل پی دلوں پہ راج تھا زہرہ کے لال کا کل پی دلوں پہ راج تھا زہرہ کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل ہے مجھ پہ یہ نصیر انعیت حسین کی تاریح اہل جبر پہ حیبت حسین کی اللہ حریع شان جلالت حسین کی آج کی سنشست پیام محبت کے خصوصی مقرر سہبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب استقبال کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ وقفہ والسلام على عبادہ اللہزین استفاہ خصوصا على محمد المصطفی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسلکم علیہ اجناً الا المودت فی القربہ صدق اللہ لزیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا جہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک حضراتِ گرامی ایک حدیثِ مبارکہ ابھی ذہن میں ہے گردش کر رہی ہے مشہور حدیثِ مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب ہے وہ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان شہری میرا مہینہ یعنی رسول اللہ کا مہینہ اور رمضان شہر امتی میری امت کا مہینہ ہے یہ حدیث مبارکہ تو یہ ابھی جو موضوع بن گیا ہے اور جس طرح حضرت مفتی صاحب نے خطاب فرمایا اور شاہ صاحب نے اشار پڑے تو اہمیں ایک توجیز دین میں آگئی ہے کہ کیسے میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے بھئی رجب میرے رب کا مہینہ کیوں نہ ہو رجب ہی تو وہ ہے جب سارے نکاب ہٹے تھے اور محمد نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا مدتوں بعد جب محبوب اور محب ملے ہوں تو پھر اس محب کا مہینہ کیوں نہ ہوگا اور پھر آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے ابھی تک تو سمجھ نہیں آیا تھا ابھی ابھی سمجھ آ رہا ہے جب فہیم شاہ صاحب نے بتایا کہ شعبان ہی تو ہے جب زینب بھی دنیا میں آئی ہے جب حسین بھی آیا ہے جب زین العابدین بھی آیا ہے اور کافر کو بڑی جلن ہوگی جب پتا چلے گا اباس علمدار بھی آیا ہے تو اسی لئے میرے آقا نے کہا تھا اور حضرت امام قاسم بن حضرت سید و امام حسن مجتبہ وہ بھی اسی محینے میں جلوہ گر ہوئے تو اسی لئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ میرا محینہ ہے کیونکہ اسی محینے میں تو گلشن رسالت میں کوسر کی بہار آئی ہے صرف ایک محینے میں ذرا گن لیجیے نا کتنے امام تشریف لائے ہیں کتنے امام تشریف لائے اس لئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ جیس کے گھر میں آئے ہیں خوشی تو اسے ہی ہوگی نا اسے ہی تو سمجھ آئے گی کہ حسین کا آنا کیا ہے اسے ہی تو پتا چلا ہوگا کہ زین العابدین کا آنا کیا ہے وہی تو جانتے ہوں گے کہ اباس علمدار کا آنا کیا ہے اور شریکت الحسین ام المصائب حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا جلوہ گر ہونا اس لئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یوں جان لو کہ رجب میرے رب کا مہینہ ہے کیونکہ محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے شابان رسول اللہ کا مہینہ ہے کیونکہ وہ آگے جس کے لئے میرے آقا نے کہا حسین و منی و آنا بن حسین اور رمضان تیرا مہینہ ہے کیونکہ اسی آہلِ بیعت کے ساتھ کہ رب تجھے مغفرت کی نعمت عطا فرمائے گا اور مغفرت لینے والوں اور استفار سہر کرنے والوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور تراوی میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کرنے والوں تمہیں پتہ نہیں میرے رب نے فرمایا یا یحلسی نامن اتق اللہ و ابتغو علیہ الوسیلہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اس سے آسان سیدھا سادھا وسیلہ اور کونسا ہوگا حسین سے وابستہ ہو جاؤ حسین محمد تک پہنچائیں گے محمد اپنے خدا تک پہنچا دیں گے تو یہ توجیح یہ تعویل یہ تفسیر یہ تشریح یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا کریم علی تحییہ تو بس سنا کو کتنی خوشی ہے امام حسین علیہ السلام کے تشریف لانے کی کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے نہ کسی اور کے کانوں سے سنا ہے نہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا محبت کتنی کرتے تھے ہم حدیث آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے الفاظ رکھ سکتے ہیں حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہم الفاظ کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے آقا امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے ہم ترجمہ تو کر سکتے ہیں ترجمانی نہیں کر سکتے اس محبت کی ترجمانی یا خدا کر سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ خود کر سکتے ہیں تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے وَقَادَ مَا هُ عَلَى قَادَ مَيْ رَسُولِ اللَّهِ اور ان کے قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ تھے میرے آقا نے حسین کے انگلیوں کو پکڑا اور میرے آقا ارشاد فرمانے لگے حضرت امام حسین ترقائی نبقہ دن حضرت امام حسین کا معنی ہوتا ہے نن نمونہ کسی چھوٹی سی چیز کے لیے یہ بولا جاتا ہے لفظ اب میرے آقا نے پتن کتنی اپنایت سے حسین کو یہ کہا ہوگا جب آپ نے سینے پہ آپ نے بچے کو بٹھاتے ہو پھر محسوس کرنا اللہ نے میرے رسول کو حسین کی کتنی محبت عطا فرمائی ہو گئی حضرت امام حسین ترقائی نبقہ دن کہا چڑھتے آؤ چلتے آؤ میرے آقا خود چلا رہے ہیں چلاتے چلاتے فیر کل غلام اب وہ بچہ چڑھتا ہے راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین چڑھتے آئے حتی 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 یادہ آقا دمئی ہے علا صدر رسول اللہ چلتے چلتے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکے سینہ مبارک پہ قدم رکھے رسول اکرم کے سینہ مبارک پہ پہنچے رسول اکرم نے جب سینے پہ بٹھایا پھر راوی کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں نے اتنا ہی دیکھا میرے آقا نے فرمایا حسین کو افتحفا کا افتحفا کا افتحفا کا اپنا موں کھولو کہتے ہیں حسین نے موں کھولا سم مقبلہ ہو میرے آقا نے حسین کا کھلا ہوا موں چوم لیا کھلا ہوا موں چومہ ہوگا تو ہونٹ چومے ہوں گے رخصار چومہ ہوگا آنکھیں چومی ہوں گے مجھے نہیں پتا آقا نے کیا چومہ ہوگا مجھے لگتا ہے بس حسین نے رسول اللہ کو چومہ ہوگا رسول اللہ نے حسین کو چومہ ہوگا اور وہی کیفیت ہے جس کے لئے آقا نے کہا آقا حسین و منی وانا من حسین اور اگر اس کا یوں ترجمہ کروں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو آقا کریم نے اپنی شبیح کو چومہ ہے آقا کریم نے اپنے نور کو چومہ ہے آقا کریم نے اپنے لہم کو چومہ ہے آقا کریم نے اپنے دم کو چومہ ہے آقا کریم نے اپنے لعب دہن کو چوما ہے آقا کریم نے اپنی زبان مبارک کو چوما ہے آقا کریم نے اپنے دین کو چوما ہے آقا کریم نے اسلام کو چوما ہے آقا کریم نے قرآن کو چوما ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے آج میں حسین کو چوم رہا ہوں قیامت تک حسین مجھے چومتا رہے گا اور پھر وہ چوم کر اس وجد کی کیفیت میں آقا نے پھر وہی پیغام دیا تھا جو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے دیا کہا مولا میں اسے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کر فَإِنِّي أُحِبَّهُ مَنْ أَحَبَّهُ اور جو اسے محبت کرے گا میں محمد بھی اسے محبت کروں گا محبوبِ الٰہی بھی محبوبِ خدا بھی اور محبوبِ مصطفیٰ بھی وہ ہو جاتا ہے جسے میرا رب حسین کی محبت عطا فرما دیتا ہے ایک اور منظر راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اب ایسے سارے واقعات نبی اکرم مسجد میں کیوں کرتے تھے یہ کوئی گھر کا واقعہ تو تھا نہیں لفظیں داخل المسجد آقا مسجد میں تشریف لائے دکھانا تھا یہ نیرہ نواصہ نہیں ہے یہ وہ آیا ہے جس کے صدقے میرا رب کیامت تک دین کو بھی زندگی آتا فرمائے گا داخل المسجد فجالہ سا آقا تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے فرمایا اینا لوکاون کبھی آقا کوئی لفظ ارشاد فرماتے ہیں کبھی کوئی لفظ لوکاون بھی کسی کی تصغیر بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے میرے آقا نے اشارہ کیا کہ وہ ننہ کہاں ہے وہ چھوٹا کہاں ہے وہ بچہ کہاں ہے اینا لوکاون وہ آقا کے لئے بچے تھے ہمارے لئے تو وہ پیدا ہی بڑے ہوئے ہیں آقا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا کہاں ہے جس کا باپ علی ہو علی جو خود بلند ہے اور ماں فاطمہ ہو فاطمہ سے نسبت ہو جائے میرا رب مرنے سے پہلے دوزخ حرام فرما کر جنت کو واجب کر دیتا ہے یہ آپ نے سنا ہے سارا کہ فاطمہ نام آقا نے کیوں رکھا کہا یہ بھی جہنم سے آزاد ہے جو اسے محبت کرے گا میرا رب اسے بھی جہنم سے آزادی آتا فرما دے گا آقا نے بھلایا فجال حسین یمشی حسین آگے چلتے ہوئے اب دو سال کے حسین ہوں گے اڑائی سال کے ہوں گے چلتے چلتے آئے چلتے آئے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئے ساکا تا فی حجر رسول اللہ کہاں گرے بولیے پھر بولیے کہاں گرے اور کربلا میں گرانے والوں حسین تو جب بھی گرتا ہے مصطفیٰ کی گود میں گرتا ہے زمانے کے یزید میرے حسین کو گھیرا نہیں سکتے حسین جانتا ہے کہ میں نے گرنا کہاں ہے رسول اکرم کی گود میں گرے فاجعالی اصابیہو فی لحیت رسول اللہ اور رسول اکرم کی مبارک داڑی کا خلال کرنے لگے رسول اکرم کی مبارک داڑی کے ساتھ کھیلنے لگے اب اسی کفیت میں پھر میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ حسین اپنا مو کھولو حسین نے مو کھولا اور یہاں راوی نے حد کر دی ترجمہ خود کر لیجئے گا راوی کہتے ہیں کہ حسین نے مو کھولا وَأَدْخَلَ فَاهُ فِي فِي ہے وَأَدْخَلَ فَاهُ فِي فِي ہے وَأَدْخَلَ فَاهُ فِي فِي ہے مطلب یہ کہ میرے آقا نے اپنا دہن مبارک حسین کے مو مبارک میں داخل فرما دیا اب بتائیے کیا کلام ہوا ہوگا کیا گفتگو ہوئی ہوگی وَأَدْخَلَ فَاهُ فِي فِي ہے اس کے فیت میں میرے پیغمبر نے اپنے رب کی بارگا میں عرض کیا مولا صرف اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا نے دہن مبارک ہٹایا ہی نہیں ہوگا جب تک میرے رب نے زمانت عطا نہیں فرما ہی ہوگئی جبریل بھی آیا ہوگا اسی درمیان جبریل آئے ہوں گئے جبریل اترتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو گٹنے ملا کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا مجھے کیا پتہ کب جبریل آئے بس آقا فرماتے آیا تھا تو سر جھکا دیتا ہوں کہ جبریل آیا تھا ابو کحافہ کا بیٹا صدیق اکبر اہمی تو نہیں ہو گیا یہ ایسے تو ہی نہیں ہو جاتا صدیق اکبر ہو گئے وہ بیراج کا مہینہ تھا نا تو ابو جاہل نے کہا کیسے تیرے یار نے یہ دعویٰ کر دیا تو آپ اس کی حیرت پہ مسکرا کے کہنے لگے کہ یار عرش والے تو ہر روز میرے رسول کے پاس آتے ہیں وہ ایک بار چلا گیا تو کمال کونسا ہو گیا وہ تو ہر روز آتے ہیں آتے نہیں آج بھی ستر ہزار آتے نہیں ہیں حاضری دیتے نہیں آ کر اور جو ایک بار آتا ہے دوبارہ اسے موقع ہی نہیں ملے گا تو قربان جاؤ جبریل پہ جسے ہر روز ہر صبح و شام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر میرا رب میراج آتا فرمایا کرتا تھا تو رسول اللہ کو ملنے سے رسول اللہ کو ملنے سے جبریل کا میراج ہوتا ہے رسول اللہ کا میراج نہیں رسول اللہ کا میراج ہے کہ جب کعبہ کا حسین و عدنہ پہ جاتے ہیں میرا رب نکاب اٹھا کر اپنا دیدار آتا فرما دیتا ہے تو وسیلے تو تلاش کرتے ہو ہم تو ہیں ہی توفیلی ہم تو ہیں ہی توسل والے ہم تو ہیں ہی وسیلو والے سچی بات بتاؤں آج آپ کو آج صحیح معنوں میں اس کا تذکرہ ہے جسے میرے رب نے پیرانے پیر بنا کے بیجا ہے آج اس کا تذکرہ ہے جسے میرے رب نے شیخ المشایخ بنا کے بیجا ہے اور آج ہی اس کا تذکرہ ہے جسے میرے رب نے خاجہ خاجگان بنا کے بیجا ہے آج ہی حضرت غریب نواز کا تذکرہ ہے آج ہی حضرت داتا گنج بخش کا تذکرہ ہے ذرا اندازہ کرے کہ جن کے قدموں سے وبستہ ہو کر علی بن عثمان داتا گنج بخش ہو جائیں اس حسین کو میرے رب نے کتنے خدانے آتا فرمائے ہوں گے تو یہ آسان رستہ ہے نا ویسے ہی ظلہ گجرات والے آسان رستے تلاش کرتے ہیں پھر مشکلات بھی پیدا ہو جاتی تو سیدھا سا رستہ ہے آسان سا رستہ ہے وبستہ ہو جاؤ وبستہ ہو جاؤ میرا رب وہ جنت تمہیں بھی آتا فرمائے گا جس جنت کی سرداری اللہ نے انہیں آتا فرمائی ہے اور میرے آقا کو ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی بالکل برداشت نہیں ہوتی راوی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خارجن نبی من بیت عائشہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے میرا آقا باہر نکلے اپنے گھر سے باہر نکلے فمر را علا فاطمہ اور ساتھ ہی تو حجرہ تھا جناب زہرہ پاک کا اس حجرے کے پاس سے گزرے باہر سے گزر رہے تھے یار یہ تو وہ ساری حدیثیں جو باہر کی ہیں گھر والی تو ابھی ہمیں پتا ہی نہیں یہ تو کوئی حضرت ابو حریرہ نے بتائی کوئی حضرت عسامہ بن زید نے بتائی اب جو جو فاطمہ اور علی جانتے ہوں گے وہ زمانے میں کوئی نہیں جانتا حسین سے وہ محبت سیکھنی ہے تو علی اور فاطمہ سے وہ بستہ ہو جاؤ رات کی تنہائی میں گھر میں کیا ہوتا ہوگا اس کا ہمیں کیا پتا ہے یہ تو باہر کی باتیں ہیں تو جب باہر یہ حال ہے تو اندر کیا حال ہوگا اور اس وقت کیا حال ہوگا جب علی اور فاطمہ کو بھی پتا نہیں ہوگا اور اس لمحے صرف خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے تو آقا نے رونے کی آواز سنی جناب حسین کی فسامیہ حسینن یبقی حسین پاک روتے ہوئے سنا تو آقا وہیں ڈہر گئے کہا یا فاطمہ فاطمہ تمہیں پتا نہیں ہے اس کا رونہ مجھے عذیت دیتا ہے میں یہاں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر مدینہ میں میرے آقا کو حسین کا رونہ برداشت نہیں ہوا تو کربلا میں کیسے ہوا ہوگا اور جس نے بھی میرے آقا کو عذیت دیتا ہے اب قرآن کا ایک فتوہ ہے قرآن کا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے اللہ دنیا میں بھی لانت کرتا ہے آخرت میں بھی لانت کرتا ہے اور میرے آقا کو عذیت دینے کی جرت کس کی ہے کہ آقا کو عذیت دے اسی لئے میرے آقا نے بتایا کہا جو ان چاروں کو عذیت دیتا ہے وہ حقیقت میں مجھے عذیت دیتا ہے جو مجھے دیتا ہے وہ خدا کو دیتا ہے اور جو یوں عذیت کا سلسلہ جاری کرے گا اللہ بھی ناراض ہے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے دونوں پہلوں پیشے نظر رہنے چاہیے محبت سے راضی ہو جاتا ہے عذیت دینے سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر تذکرہ ہوا حضرت غازی عباس علمدار کا یہ بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی غازی عباس علمدار مولا حسین کے بھائی تھے میں نے کہا خبر دے دوں ان دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی اور ارتباط دیکھئے ارتباط ربط کہ وہ تین شبان کو جلوہ گر ہوتے ہیں یہ چار شبان کو جلوہ گر ہوتے ہیں اب چلیں ایک جملہ ذہن میں آیا مولا عباس بڑی محبت کرتے تھے امام حسین سے محبت اپنی جگہ محبت تو سارے کرتے ہیں عقیدت بھی رکھتے تھے سگے بھائی تھے مولا علی کے بیٹے تھے بھائی تھے لیکن پھر بھی اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ غادی عباس علمدار دو شبان کو پیدا ہو جاتے لیکن نہیں ہوئے انہوں نے سوچا کہ اگر میرا امام تین کو آیا ہے تو میں چار کوئی آؤں گا محبت اور پھر صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پیدا ہو گئے ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن وہ فاطمہ کہاں یہ فاطمہ کہاں یہ اس فاطمہ کو بھی پتا ہے کہ وہ فاطمہ کہاں اور یہ فاطمہ کہاں نام فاطمہ ہے زمانہ ام البنین کے نام سے یاد کرتا ہے ام کہتے ہیں ماں کو اور بنین بیٹوں والی جمع کسی گا ہے نا بیٹوں والی تو ساری ماں بیٹوں والی نہیں ہوتی ساری ماں بیٹوں والی ہوتی ہیں لیکن زمانے میں ام البنین صرف یہی ہے کیونکہ اللہ نے اسے عباس جیسا بیٹا آتا فرمایا اور پیدا ہوئے مولا تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے وہی وقت آ گیا کہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولیں اچھا وہاں بھی اٹھانے والی فاطمہ ہے یہ گھر وہ ہے جہاں فواتم ہی ہمیں نظر آتی ہیں کہیں فاطمہ بنت عصد ہے کہیں فاطمہ بنت محمد ہیں کہیں یہ فاطمہ تو مولا علی پیدا ہوئے فاطمہ بنت عصد نے اٹھایا کہا بتیجے لگتا تو صحت ماند ہے آنکھیں نہیں کھول رہا لم سے ید مصطفیٰ محسوس کی علی نے اسی وقت آنکھیں کھول کر زمانے کو یہ بتایا کعبے میں پیدا ہوا ہوں لیکن سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا ہے آج عباس پیدا ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے جناب فاطمہ بنت عزام نے اٹھایا حسین کے ہاتھ میں دیا اسی وقت عباس نے آنکھیں کھول کر کہا میں اپنی روح سے وعدہ کر کے آیا ہوں علی نے جب تک مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا آنکھیں نہیں کھولی تھی عباس نے جب تک حسین کو نہیں دیکھا اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی اور ایک ربط اور عرض کرتا ہوں حیدر کا مانا کیا ہوتا ہے بولیے شیر ایسے بولتے ہیں حیدر کا مانا کیا ہوتا ہے اور عباس کا مانا کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت اور بھی ہو چکی ہے لیکن ایک اور محبت کی معرفت کی وضاحت آپ کے خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں فرق یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حیدر وہ شیر ہے جو مصطفیٰ کا ہو کس کا ہو مصطفیٰ کا اور عباس وہ شیر ہے جو حسین کا ہو اور آپ کا مشہور لقب جو ہے نا وہ علمدار ہے علمدار کا مانا کیا ہوتا ہے جنڈا اٹھانے والا علم اٹھانے والا کیوں کہ انہوں نے حضرت امام حسین کا بلکہ اسلام کا علم اٹھایا تھا کربلا میں اور آپ تنہا علمدار نہیں ہیں آپ علمدار بن علمدار ہیں غزوہ بدر میں میرے آقا کا علم کس نے اٹھایا تھا اوہد میں آقا کا علم کس نے اٹھایا تھا چلیں وہ یاد نہ رہا ہو تو خیبر میں آقا نے کسے آتا فرمایا تھا تو یہ رب تو ہے اللہ کریم نے روحانی رب تو بھی عطا فرمایا ہے اور جسمانی رب تو بھی عطا فرمایا ہے اب میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسوائے حسینی کیا ہے جس سے ہمیں رانوائی حاصل کرنی ہے ہمیں کوئی سیکھنا بھی تو ہے یقیناً محبت تو اپنی جگہ ہے تو محبت کامل تو تب ہوگی جب نقش قدم پہ چلو گئے میرے حسین کا سر بھی سجدے میں کٹھے اور حسین حسین کرنے والے کا زندہ سر بھی سجدے میں نہ جھکے تو نہ حسین راضی ہوں گے نہ حسین کے بابا راضی ہوں گے ابن ابی شہبہ وہ روایت کرتے ہیں امام حسین کی سیرت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کان عالماً بالقرآن کان عالماً بالقرآن و آملاً بسنہ عارفاً تقییاً ورآعاً بلیغاً فصیحاً جواہاً اللہ کریم نے کائنات کے سارے عصاف رسول اللہ کے صدقے حضرت امام حسین کو عطا فرما دیئے تھے کان عارفاً باللہ یہ ابن ابی شہبہ کے لفظ ہیں جی کان عارفاً باللہ و دلیلاً علا ذاته وَكَانَ الْحُسَيْنُ حضرت امام حسین صورت میں رسول اکرم کے مشابہ ہیں لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں آج یہ عرض کروں کہ اللہ کریم نے صورت میں بھی مشابہ بنایا ہے اور صیرت میں بھی مشابہ بنایا ہے صیرت بھی وہی عطا فرمائی ہے جو آپ نے رسول کو عطا فرمائی میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو عطا فرمائی حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کی خادمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے پھولوں کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے پھول سونگے خوشبو بڑی ہی خوشگوار تھی آپ نے فرمایا جو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں حضرت امام حسین کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اتنی سی بات پہ آپ نے یہ خوب روک نیز کیوں آزاد فرما دی تو آپ فرمانے لگے اللہ کا حکم ہے جب کوئی تمہیں توفہ دے یا سلام پیش کرے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہئے اس نے اپنی استطاعت اور طاقت اور اوقات کے مطابق یہ پیش کیا میں جو دے سکتا تھا اللہ کے حکم سے میں نے اسے آزاد دیا تھا فرما دی استطاعت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی امام حسین نے آزادی اتا فرمائی اور کربلا میں آنے والے پہلے کو بھی آزادی اتا فرما کر ہمیشہ کے لئے ہر بنا دیا اور تصفیہ قلب اور پاکیز کی دل حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذرا دیکھئے یہ واقعہ ذرا دل کے گانوں سے سنیے گا کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ وہ بھی آپ کے بھائی سوے فاہم ہو گیا کسی مسئلے میں اٹھ کے چلے گئے مولا کی بارگاہ اردگرد والے اپنے کام کرنے والوں نے کوئی کام کیا کش رارت کی آپ نے حضرت امام محمد بن حنفیہ نے پیغام بھیجا اپنے بھائی جان کی بارگاہ میں کہا مولا آپ بھی علی کے بیٹے ہیں میں بھی علی کا بیٹا ہوں اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں میں بھی علی کا بیٹا ہوں آپ بھی علی کے بیٹے ہیں لیکن فرق یہ ہے آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں اور میری ماں کائنات کی ساری فضیلتیں بھی جمع کر لے تو پھر بھی آپ کی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی میں چاہتا یہ ہوں سوے فاہم ہو گیا ہے اور ہمارے نانا نے یہ ارشاد فرمایا رسول اکرم کا یہ ارشاد ہے کہ جب دو بھائیوں میں کہیں سوے فاہم ہو جائے جو پہلے جا کے صلح کرتا ہے اللہ اسے جنت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو آپ کی والدہ اگرامی کا حضرت سیدہ ختون جنت کا احترام اب مجھے اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ میں جا کے صلح نہ کروں آپ آ کے صلح کریں اللہ آپ کو مجھ سے پہلے جنت عطا فرما دے گا کیونکہ رسول اکرم کا ارشاد ہے جو پہل کرے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہل کریں اللہ آپ کو پہلے جنت عطا فرمائے مجھے آپ کے صدقے میں عطا فرما دے گا امام حسین نے جب وہ کاغذ پڑھا جو پیغام آپ تک پہنچا تھا آپ مسکر آئے آپ پھر تشریف لے گئے جا کے سینے کے ساتھ لگایا آپ انہیں جنت کی زمانت بھی دی اور سینے کے ساتھ لگا کر انہیں بھی جنت عطا فرما دی تو حضرات اگرامی دل بڑا کرنا بھی حسین سے سیکھنا چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے لوگ انہیں بڑی باتیں کی آج تک کرتے ہیں لیکن امام حسین نے کربلا میں جانے کا مقصد بھی خود بیان کر دیا تھا اور یہ جملے ہمیں اپنے پلو سے باندھنے چاہیے جب کسی نے سوال کیا آپ کیوں جا رہے ہیں تو آپ نے فرما اَنی لم اَخْرُج اَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا میں کوئی شعارت نہیں کر رہا میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا میں کوئی فساد نہیں بپا کرنا چاہتا میں کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَالَ بِالْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے باہر نکلا ہوں اُرِيدُ اَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا نِلْمُنْكَرِ وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّ وَأَبِي علی جبن ابی طالب میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں امر بِالْمَعْرُوفِ کروں نَحِیَنِ المُنْكِرُ کروں اور اپنی زندگی اپنے نانا اور اپنے بابا کے نقش قدم کے مطابق گزار دوں اب جو میری طرف سے حق کو قبول کر لے فَمَنْ قَابِلَ حَنِی جو قبول کر لے گا میری طرف سے اس حق کو تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ اَصْبِرُ حَتَّى يَقْدِي اللَّهُ بَيْنِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ اور جو آج مجھے رد کرے گا یہ معاملہ ختم نہیں ہوا قیامت والے دن میرا رب ہمارے دمیان فیصلہ فرمائے گا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِين اور اس سے بہتر حاکم اور کائنات میں کوئی نہیں اور یہی حضرت سیدہ بی بی زینب نے بھی یزید کے دربار میں کہا تھا کہ آج میں اپنا معاملہ اپنے رب کیسے پرد کرتی ہوں قیامت والے دن ہمارا مقدمہ کھلے گا میرا رب خود قاضی ہوگا خود جج ہوگا میرے نانا جو ہیں وہ ہمارے وکیل ہوں گے جبریل گواہ ہوگا پھر آہلِ بیعت کو میرا رب قیامت والے دن حق کا تا فرمائے گا آخر میں میں حضرت سعید و امام سین العابدین کا وہ خطبہ پیش کر کے تو اپنی بات ختم کرتا ہوں جو کربلا کے واقعے کے بعد یزید کے دربار میں انہوں نے دیا تھا اس میں ساری چیزیں امام سین العابدین نے خود بیان کر دی ہیں ہم آہلِ بیعت کی فضیلت بیان کرنے والے ہوتے بھی کون ہیں کہ ہم بیان کر سکیں کہ اللہ نے انہیں کیا مقام آتا فرمایا آپ نے کہا لوگو سنو سنو یاد رکھو اوٹینا ستا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو وہ چھے چیزیں آتا فرمائی ہیں جو کسی اور کو آتا نہیں فرمائی ساتھ وہ نعمتیں اور فضلتیں بخشی ہیں جو اللہ نے کسی اور کو نہیں آتا فرمائی میں نہیں کہا رہا ہم مبالغہ نہیں کہا رہے امام سین العابدین کہہ رہے ہیں کہنے لگے اوٹینا العلم والحلم والفساحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المومنین لوگوں یاد رکھو اللہ نے جو علم اہلِ بیعت کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا جو حلم اور صبر اہلِ بیعت کو عطا فرمایا جو فساحت عطا فرمائی جو سخاوت عطا فرمائی جو شجاعت عطا فرمائی اور پھر کہا سر کاٹنے والے یاد رکھو اللہ نے جو محبت ہمارے لئے مومنین کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے قیامت بپا ہو جائے گی اہلِ بیعت کی محبت ختم نہیں ہوگی وَفُدِّلْنَا بِسَبْعِن اور ساتھ فضیلتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ فضیلتیں بھی سن لیجئے امام زین العابدین کہنے لگے بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَ الْمُخْطَارَ مُحَمَّدًا آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں دیا چلیں کسی مفتی سے فیصلہ نہیں کرواتے کسی عالم کی بارگاہ میں نہیں جاتے حضرت غوث عدم سے بھی سوال نہیں کرتے حضرت امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر سامنے تھا اور سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا ہے اسے مختار قل بنا کر بے جا ہے یہ جو سات فضیلتیں اللہ نے خاندان نبوت کو عطا فرمائی ہیں کائنات میں کسی اور خاندان کو عطا نہیں فرمائی یہ تو آپ نے اہلِ بیعت کی ساری فضیلتیں بیان کی پھر کہا میں اپنی بات کرتا ہوں کہنے لگے آنا ابن مکہ تو منا آنا ابن زمزم والصفا آنا ابن من اسری بھی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا آنا ابن من بالغ بھی جبریل الى صدرت المنتحا آنا ابن من دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا مراج خواب میں ہوا منامی ہوا روحانی ہوا جسمانی ہوا مسجد اقصا تک ہوا پہلے آسمان تک ہوا ساتھ میں آسمان تک ہوا یہ باہر والے باتیں کیوں سناتے ہیں آپ گھر والے سے سوال کرتے ہیں اس خاندان کے دوسرے علی سے سوال کرتے ہیں پہلا علی حقیقی علی یا دوسرا حضرت امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں لوگوں میرا فتوہ یہ ہے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں شان رسالت ماغ کو اپنے خطبے میں بیان فرما دیا کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ کریم نے میراج کی نعمت عطا فرمائی مسجد حرام سے چلایا مسجد اقصا تک پہنچایا پھر جبریل کے ساتھ صدرت المنتحا تک پہنچایا پھر جبریل صدرہ پہ رہ گیا میرے نانا صدرہ سے بھی آگے پرواز فرما گئے پھر دنا فتد اللہ پہ قابقہ حسین اوہ دنا پہ میرے نانا فائز ہوئے اور پھر فرمانے لگے شاید میری اس تمہید سے تمہیں سمجھنا آئی ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں تو چلو واضح لفظوں میں بتاتا ہوں آنا ابن علی جل مرتضی آنا ابن فاطمت الزہرہ آنا ابن محمد المصطفی اور لوگو یاد رکھو میں علی کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میں محمد الرسول اللہ کا لخت جگر بن کر آیا یہ خطبہ ہے تھی محمد سین اللہ عبدین کا اچھا لگا آپ کو سن کی بہت اچھا لگا آپ کو سن یہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ سبحان اللہ کہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میں نے چودہ سو سال بات بیان کیا تو اتنا اچھا لگا جب میرے امام نے خود دیا ہو کا تو یزید کی کام پہ ٹانک نہیں لگی اور پھر اس نے کہا موزن کو اشارہ کی آزان دو کیونکہ کے نام پہ ہوتی کھڑا ہو گیا وہ فتح کا جشن منانے والا شادیانے بجانے والا دھول بجانے والا خوشیاں کرنے والا ماتم سا سما ہو گیا اس کے اپنے اس کے خلاف ہونے لگے موزن کو کھڑا کر دیا بس اختتام پہ پہنچا ہوں کہ اہل بیعت کی جنگ کیا ہے اہل بیعت کا پیغام کیا ہے ان کی قربانی کا مقصد کیا ہے انہوں نے شہادتیں کیوں دی ہے انہوں نے چھے ماہ کالی اسغر بھی کیوں قربان کیا ہے یہ کہنا یہ سننا آسان ہے کبھی درد کی لذت میں جا کر دیکھو تمہیں پتا چھلے کہ حضرت امام حسین ابن علی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے محسین کو اشارہ کیا وہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ اکبر جب آزان سنتے ہو جواب تو تم بھی دیتے ہو گئے لیکن لطف تو تب آیا ہوگا جب بہتر کٹے ہوئے سر سامنے ہیں اور جانشی نے حسین اپنی زبان خون سے کربلا کی ریت پر رکم کیا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اشہاد اللہ 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 آپ نے فرمایا ہم نے اپنے خون سے گوائی دی اپنی جلد اپنے گوشت اپنے جسم اپنی اولاد کے ساتھ گوائی دی ہے پھر اس موضوع نے کہا اشہاد انہ محمد الرسول اللہ تو اب تڑپ گئی امام زین اللہ دین کہا اب میں خموش نہیں رہوں گا یزید کی طرف دیکھا بھرے مجمع کو خطاب کیا کہ دربار والو دیکھو ہماری فتح کا اعلان اس کا موزن بھی کر رہا ہے اس کی زبان پہ جس محمد کی گوائی ہے وہ اس کا نانا نہیں وہ میرا نانا ہے آپ محمد تیرے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں تو ہم ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں جن کا نانا اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہے اور آخری پیغام صرف دو جملوں میں ارز کروں گا کائنات کے سب سے بڑے آستانے کا سجادہ نشین تھا میرا حسین کائنات ہم اپنے پیر و مرشد کے لئے جتنے القابات بھی استعمال کرتے ہیں وہ سارے القابات ہو کر میرے رسول کے قدموں تک پہنچتے ہیں تو خانقہ محمدیہ کا سجادہ نشین تھا حسین حسین سے بڑا کائنات میں کوئی سجادہ نشین نہ آیا ہے نہ آئے گا لیکن جب دین نے مسند کو کوئی نہیں چھوڑتا اپنے خون کے رشتوں کے لئے نہ چھوڑنے والے کیا جانے کہ حسین کی قربانی کیا ہے اپنی مسند نہیں چھوڑی جاتی ہم یہاں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم تذکیہ تعویز دھاگا قرآن کی تلاوت اسی سے دین بچے گا نہیں کبھی رسم شبیری کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو حسین پاک نے آٹھ دن مدینہ رہ کے آج بھی ہمارا کافلہ آیا ان سے پوچھئے مدینہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے بھار بھار روزے کی طرف دیکھتا ہے پتہ نہیں پھر حاضری ہوگی نہیں ہوگی آٹھ دن کا رشتہ ہو تو اتنا درد ہوتا ہے چھپن سال کا رشتہ چھوڑنا آسان کام تھا امام حسین نے چھوڑا پھر کعبہ آئے تو کعبہ بھی چھوڑا اور پھر گے کربلا میں پھر کٹے اور پھر زمانے کو بتایا افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا بس ایک پلکتی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین موزز و محتشم حاضر و ناظرین بالکل آخری لمحات کی جنب ہم بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنی مغفرت کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا بڑا خوبصورت بیان آپ نے سن لیا ہے صرف میں ضرورت اب نہیں ہے لیکن میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے اس بارگاہ میں وہ مقبول ٹھہر جائے حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اگر کوئی انسان جتنی مرضی عبادت کرتا رہے روزے رکھتا رہے نمازیں پڑھتا رہے اور پھر حضور مثال ایسی دی ہے فَلَوْ أَنَّا رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ رُقْنِ وَالْمَقَام کہ اگر کوئی انسان رکن یمانی اور حجر اسوت کے درمیان کھڑا ہو کے نمازیں پڑے اور وہیں پہ روزے رکھے لیکن جب دنیا سے جائے جائے اس حال میں وَهُوَ مُبْغِدٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّار اس کے دل کی قیفیت یہ ہو عبادات کرنے کی باوجود کہ اس کے دل میں اہلِ بیتِ اتحار کا بغض تھا اللہ ساری عبادت سمیت اٹھا کے جہنم پھینک تھے لیکن دوسری طرف خوشخبری تو ہے بشارت بھی تو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سانت ومم داخل الجنہ ساری زندگی کی عبادتیں نہیں ہیں ایک دن کی اخلاص کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے میرا رب پورے سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اگر یہ عقیدہ لے کہ انسان اس دنیا سے جائے گا میرا رب دنیا میں جانے سے پہلے جنت کا پروانہ ہے جس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میرا رب یہ صلح اور اعنام عطا فرماتا ہے میں بڑی محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ میرے مجلس حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری مددہ ظل آلی سجادہ نشین آسطان علیہ بوکن شیف گجرات کو دعوت دے رہا ہوں مائک پہ تشریف لائیں چند کلمات خیر نصیحانہ عطور پہ رشاد فرمائیں اس کے بات دعا فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست سلے بیٹھو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اللہ سلام ذکر خیر اور بڑے اچھے اور خوبصورت انداز سارے دوست اور نمو گفتگو سان ان آخر علمات نے میں کہنا تم گفتگو اور میں ایک چھوٹا واقعہ تُڑی خدمت کرنا کہ حضور پیر سید محر علی شاہ صاحب گول شریفہ ہے احمد اللہ لعدے زمانہ مبارک دے اندر ایک پادری عابدی خدمت چاہ در ہو ہے کہنے لئے میرا سوال ہے کہ تُسی مسلمان نے کہندے ہو کہ اللہ نے ہر چیز جی قرآن پاک دے اندر بیان کر دیتی حکیم دے اندر بیان کی تھی کہنے لگا جی سلام دے اندر ایک بڑے خوبصورت نان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کیا اینہ دا دکر بھی قرآن حکیم دے اندر ہے آپ نے اتشاعت فرمایا پادری صاحب تُسی قدر قرآن پاک پڑھے کہندہ جی میں قرآن پاک پڑھے بلکہ وہ دی بگل دے اندر قرآن پاک سی تو قرآن پاک کٹ کے کہنے لگا جی اے قرآن پاک میں بڑی باری قرآن پاک پڑھے آپ مسکرائے آپ رمیان با جی آیت پادری بھی اندر قرآن پاک پڑھے آپ نے شاعت فرمایا پادری پادری صاحب تو سی پوچھ رو کیا آپ دا ذکر قرآن حکیم چاہے کہنے لگا جی یہ ذکر ہے آپ فرمایا قرآن پاک آغاز کس رہن کیتا جان دا ہے کہنے بسو اللہ الرحمن الرحیم آپ فرمایا یہ تھی رک جا کہ دے ہند سے کٹ انہیں ہند سے کٹ دے وہ دے بعد آپ نے شاہ سرم آم حسن امام حسین علیہ سلام دے نام بھی ہند سے کٹ جسے کٹے گئے تو دووے برابر سنگ آپ فرمایا توں تے منوی پوچھ رہے ہیں کہ آپ دا ذکر قرآن حکیم دے اندر ہے تنہال کہنا میں قرآن پاک پڑھے پادری تنوی یہ نہیں پتا چلے قرآن پاک دے دور دی گالے آپ دا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر بھی موجود آج اللہ دا ذکر تسی کر رہے ہو تے بڑا ششتر ہو گیا لیکن جنہال اللہ نے توفیق آتا کی تی ابتدا تو لے کے انتہا تک گلنہ سنان دے چلے جان دے الحمدلللہ رب العالمین والآقبات للمتقین والصلاة والسلام والسید الانبیاء والمرسلین والآلہ والصحاب اجمعین والک اہل بیعت ذکر خیر حضور نبی کریم صلی اللہ سمدین نسل پاک ذکر خیر سب آج زانہ التجا کر دینے اہل بیعت دا صدقہ سارے سارے اندھ گناہ معاف بیماریاں دور کر دیں مشکلات آسان کر دیں پریشانیاں دور کریں مالک اہل بیعت دی محبت اتا کر سانہ صحابہ اکرام دی محبت بھی اتا کر اور دعا کرو اہل بیعت دا صدقہ اللہ سارے ملک ترہم کرے سارے ملک دیئے مشکلات دور کرے اور سالے حکمران اتا کرے اور دعا کرنا اللہ میرے بچے انہوں استقامت نصیب فرمائے اور اس آدارے انہوں حضور دیال امت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ اللہ زیر رحمت اللہ فیض قیامت تک جاری ساری فر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وکینا عذاب النار سارے ملک دعا کرو آجی عبدالروف صاحب اور ان دی پوری ٹیم اللہ دن بن ترقی اور کامیابی آتا میرا توڑا مل بیٹھنا قبول کرے صلی اللہ تعالی رسول عجمعین صاحب مبارک بات اور تمہیں علم ہے کہ ہر سو وار پر رو گرام مند بات